پاکستان کے اعتراض مسترد عالمی عدالت انصاف میں حتمی فیصلہ آنے تک بھارتی جاسوس گل بوشر یادف کی فانسی روکنے کا حکم دیتیا کونسنر رسائی دینے کی بھارتی درخواست بھی منصور پاکستان قومی سلامتی سے متعلق عالمی عدالت انصاف کے دائرہ کار کو تسلیم نہیں کرتا ترجمان دفتر خارجہ کا واضح رد عمل نفیز ذکریہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی بے نقاب ہو چکی ہے مشیر خارجہ سرتاج اسیس اور اٹونی جنرل اشتر اصاف کہتے ہیں کہ گل بوشر کے معاملے پر عالمی عدالت انصاف نے کونسنر رسائی کا حکم نہیں بلکہ رائی دی ہے گل بوشر کے معاملے پر عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ پیپلز پارٹی نے حکومت سے قومی سلامتی کمیٹی کا اشلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا تحریک انصاف نے پنجاب اسمبلی میں مضمتی قرار کا جمع کروا دی دہشتگردوں کو جسمانی طور پر شکست دینے کے ساتھ ان کے نصریے کبھی خاتمہ کرنا ہوگا چیف افارمی سٹاف چینرل کمرشاوید باشپا نے شرپسندوں کو قاتل اور شیطان کے پیروکار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کیوں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں بجلی کا شاٹ فال دو ہزار سات سو انچاس میگواچ رہ گیا وفاقی وزیر فانیو بشلی خاجہ محمد عاصف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ملک میں کہیں بھی غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی گورنر قیب پختونخواہ کا جنوبی وزیر اس کا دورہ آرسی طور پر نقل مکانی کرنے والے قبائل کی گھروں کو واپسی کے حوالے سے پیٹنگ اقوال زفر جھکڑا کا کہنا ہے کہ علاقے میں عربوں روپے کے ترقیاتی منصوبے شروع کیے کہے ہیں پاکستان میں ٹرین اب 65 نوے یا 120 نہیں 107 کلومیٹر فی گھنٹہ کی دفتار سے دوڑے کی چین کے تعاون سے ایل ایم ون منصوبے پر روان برس ہی کام کا آغاز ہو جائے گا وفاقی وزیر خاجہ ساد رفیق کا کہنا ہے کہ لاہور سے پشاور تک ڈبل ٹراغ بھی پچھایا جائے گا اور نیو یورک کے ٹائم سکوئر میں کار بے خابو ہو کر راہگیروں پر چڑ گئی ایک شخص ہلاک 19 سخمی تیرا کی حالت تشویش ناک ہے